بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایٹھ کلاس کمپیوٹر سائنسز میں ہم لوگوں نے چپٹر نمبر 3 سٹارٹ کیا ہوا تھا سپریڈ شیٹ اور اس کے اندر ہم لوگوں نے لاس ٹائم فارمولہ تک ڈسکس کیا تھا فارمولے کے بعد نیکس جو ہے وہ ہمارے پاس فنکشنز آ جاتے ہیں فنکشنز جو ہے وہ ڈیفرنٹ کی ورڈز ہیں جو کہ اولریڈی پری ڈیفائننگ اس کے اندر ہم نے بنائے ہوئے ہیں ایکسل کے اندر ہمیں مائکروسوفٹ پروائیڈ کرتا ہے ہم جسٹ اس کو یوز کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے پاس سیمپل پہلا فنکشن جو ہے وہ سم کا ہے سم کے اندر کس طرح سے ہم نے اس فنکشن کو اپلائے کرنا ہے کہ سم ایکوز ٹو سم اور سم کرنے کے بعد ہم نے بریکٹ لگانی ہے بریکٹ کے بعد ہم نے اپنی سیل رینج دینی ہے سیل رینج کس طرح دیں گے کہ جہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہمیں اس طرح سے ایک سیمپل دی گئی ہے بی فائف بی فائف سے سٹارٹ ہونا ہے اور بی نائن تک جتنی ویلیوز ہیں ان کے اوپر سم کا فارمولا جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہم نے کیا سیل رینج دینے کے لیے آپ نے سٹارٹنگ سیل دینا ہے اور اس کے بعد کولن لگانے کے بعد لاسٹ سیل اڈریس دینا ہے جیسے ہی ہم دیں گے اس کے ساتھ ہی ہمیں جو ہے وہ سم کر کے دکھا دیا جائے گا اسی طرح ہم پروڈکٹ بھی نکال سکتے ہیں پروڈکٹ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں ایکول ٹو پروڈکٹ لکھنا ہوگا اور پروڈکٹ لکھنے کے بعد آگے بریکٹ میں جس جس نمبر کا جس جس سیل کا ہم پروڈکٹ لینا چاہ رہے ہیں ہمیں وہ سیل لکھنا ہے اور اس کے درمیان میں ہمیں کومہ ان سیلز کو سیپریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لگانا ہے سو اس طرح سے ہم پروڈکٹ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں ایوریج لینے کے لیے سیم سم بالا پروسیس ہی ہے ایکولز ٹو ایوریج اور جس نمبر سے جتنی رینج ہمارے پاس ہوگی ہم نے اس رینج کے وہ سیلز اپنی بریکٹ کے اندر منشن کرنے ہیں جس طرح یہاں پر بی وان سے بی فائف تک جو ہے وہ رینج دے گئی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی نمبرز ہوں گے بی وان سے بی فائف تک ان سب کی ایوریج جو ہے وہ ایجیلی ڈیفائن کر کے ہمیں کالکولیٹ کر کے نیچے دے دی جائے گی نیکس اس کے بعد پاور کا ہے کہ اگر ہم پاور استعمال کرنا چاہتے ہیں پاور فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو پاور کے لیے بھی ہم ایکولز ٹو پاور فرس نمبر جو ہم لیں گے وہ ہمارے پاس ہوگا جس نمبر کی ہم نے پاور لینی ہے اور سیکنڈ نمبر ہمیں پاور کے لیے ریپیزنٹ کرنا ہوگا ویلیو لینی ہے فائیو لینی ہے سیکس لینی ہے تو جو بھی پاور ہم نے لینی ہے وہاں پر کومہ سے سیپرٹ کرنے کے بعد ریپیزنٹ کریں گے تو وہ ہمیں اس کی کیلکولیشن کر کے ڈسپلے کروا دے گا اسی طرح ہم سکیئر روٹ بھی سکیئر روٹ کے لیے ہمیں کمپلیٹ سکیئر روٹ نہیں لکھنا پڑے گا ہم ایس کیو آرٹی لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی جس نمبر کا ہم نے سکیئر روٹ فائنڈ کرنا ہے وہ لکھیں گے تو وہ اٹومیٹکلی ہمیں اس کا سکیئر روٹ فائنڈ کر کے بتا دے گا اسی طرح ہم ڈیفرنٹ نمبر میں سے ڈیفرنٹ رینج میں سے میکسیمم نمبر جو ہے وہ بھی ریپیزنٹ کر سکتے ہیں ہمیں اگر سرچ کرنا ہو کہ کون سا نمبر جو ہے وہ سب سے بڑی ویلیو کنٹین کرتا ہے کون سا سیل تو ہم اس کے لیے کیا کریں گے ایکول ٹو میکس اور اپنی سیل رینج دے دیں گے جس طرح سے سیل رینج ہم نے سم میں دی تھی ایفریج میں دی تھی سیم اسی طرح یہاں پر بھی میکسیمم کے لیے بھی سیل رینج پنشن کروا دیں گے یہاں پر آپ نے جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایکول ٹو میکس ای ون کولن ای ون سو ای ون سے ای ون تک جتنی بھی ویلیوز ہوں گی ان سب کے درمیان میں جو میکسیمم ویلیو ہوگی وہ ہمیں وہ ڈسپلے کروا دے گا اسی طرح ہم منیمم نمبر جو ہے وہ بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاس جو ہے فارمولے کے ساتھ ساتھ فنکشنز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ ایکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں اس کے بعد کریٹنگ ڈیفرنٹ سپریڈ شیٹ سپریڈ شیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سیمپل ہمیں ایک نیو بلانک جو ہے ورکشیٹ لینی ہے نیو لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سٹارٹ آفیس بٹن پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک ایڈ ڈراب ڈاؤن مینی اوپن ہوگا ہم یہاں پر نیو پر کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک بلانک جو شیٹ ہے بلانک ورکشیٹ جو ڈسپلے کروا دی جائے گی اب ہم اس بلانک شیٹ کو سیف کرنا چاہیں گے تو سیف کر دیں گے پہلے ہی پھر اس کے بعد جیسے جیسے ہم اس کو سامپل کے طور پر وہ کہتا ہے سامپل سپریڈ شیٹس بنائے منتھلی ایکسپینس ریپورٹ منتھلی سائلری ریپورٹ ریزرڈ شیٹس کریٹنگ منتھلی ایکسپینس ریپورٹ کس طرح سے کریٹ کی جائے گی سب سے پہلے کہتا ہے تو کریٹ منتھلی ایکسپینس ریپورٹ فولو دیس ٹیپس اپن ایم ایکسل ڈبل کلک آن دی ٹیپ شیٹ وان ان ٹائپ دی منتھلی ایکسپینس اور اس کے بعد کلک آن دی ای ٹو ٹائپ ڈیٹا کلک آن دی بی ٹو ٹائپ پرٹیکلر کلک آن سی ٹو ٹائپ اماؤنٹ سو یہ اس طرح سے کر کے آپ کو ایک جو ہے وہ منتھلی ایکسپینس کیا آپ نے کونسی ڈیٹ پر کیا آئٹمز جو ہیں وہ کیا ایکشنز جو ہیں وہ پرفارم کی اور کتنی اماؤنٹس کے لیے جو ہے آپ نے خرچ کی اور لاسٹ میں آپ نے ٹوٹل کرنے کے لیے جو ہے وہ سم کا فارمولا ایزی لی لگایا سم سی ٹری ٹو سی ٹین سو اس نے آپ کو ٹوٹل کر کے ایکسپینس بتا دی کہ ٹوٹل آپ کے ایکسپینس جو ہیں وہ یہ آئیں سو یہ ہمارے پاس جو تھی سیمپل منتھلی ایکسپینس ریپورٹ کلکلیٹ کرنے کا پروسیس اور اسی طرح منتھلی سیلیری ریپورٹ اگر بنانی ہو تو ہم وہ بھی اسی طرح سے جو ڈیفرنٹ پروسیس لکھے ہوئے ہیں ان پروسیس کو فالو کپ کرتے ہوئے ہم ایزی لی منتھلی ایکسپینس ریپورٹ منتھلی سیلری ریپورٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جس طرح سے یہ نیچے آپ کو بنی ہوئی ڈیفرنٹ سیلریز کی جو ہے وہ ڈیفرنٹ فارمولے لگا کر دکھائی گئی ہیں پھر اسی طرح ہمارے پاس نیکس جو آ جاتا ہے وہ منتھلی ریزلٹ شیٹ ہے ریزلٹ شیٹ سٹارٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں سیمپل جو ہے وہ بنانا ہوگا مایکرس اوٹ ایکسل کو اپن کرنا ہوگا ایکسل اپن کرنے کے بعد ہمیں بلینک شیٹ کے اندر جو ہے اپنا ڈیٹا ہم بنا سکتے ہیں یہاں پر اس نے تین شیٹ کیونکہ بائی ڈیفارلٹ ہوتی ہیں شیٹ 1 شیٹ 2 اور شیٹ 3 اس نے یہاں پر شیٹ 3 کیا ذکر کیا اس سے پہلے شیٹ 2 کے اوپر اس نے منتھلی سیلری ریپورٹ بنائی اور اس سے پہلے شیٹ 1 کے اوپر اس نے منتھلی ایکسپینسی پورٹ بنائی سو یہ ایزیلی ہمیں کچھ ایکشن بڑا پرفارم نہیں کرنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ٹول نہیں ہے سیمپل جس سیل کے اندر ہم نے جو ڈیٹا لکھنا ہے ہم نے وہ ڈیٹا اس سیل کو کلک کرنے کے ساتھ ٹائپ کرنا ہے اور وہ ڈیٹا وہاں پر لکھا جائے گا اور ڈیٹا انٹر کرنے کے ساتھ ہم نے نیچے اپنی ویلیوز فارمولار فنکشنز استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ سیلیکٹ کر لینا اس کے بعد ہم نے سیف کرنے کے لیے یا تو ہم سیف کا بٹن پریس کر دیں گے شارٹ کٹ مینیو سے یا پھر ہم لوگ فائل مینیو میں جا کر آفیس بٹن میں جا کر ہم وہاں سے اس کو سیف کر سکتے ہیں میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہم پہلے سیف کر لیے سیف ہوتا رہتا ہے اگر بعد میں کرنے گے تو بعد میں بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن پہلے کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی لائٹ چلی جائے تو جتنا ڈیٹا ہمارے پاس ہمارے سسٹم آف ہو جائے تو جتنا ڈیٹا ہم نے کام کر لیا وہ سیف رہے اس لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے آپ سیف کر لیں تاکہ بعد میں آپ کنٹرول ایس کرتے جائیں ساتھ ساتھ دیٹا آپ کا سیف رہے گا سیف کرنے کے لیے آپ کا پروسیس کیا ہے یہ سیف بٹن پر کلک کرنے ہے کوئی کلانچ ٹول بار کے اندر یہ ہمارے پاس آفیس بٹن کے بلکل ساتھ موجود ہوتی ہے یہاں پر ہم نے اس کو سیف بٹن کو کلک کرنا ہے جیسے سیف بٹن کو کلک کریں گے ہمارے پاس ایک وینڈو اپن ہو جائے گی اس میں ہم اپنا فائل کا نام لکھیں گے جس نام سے ہم فائل کو سیف کرنا چاہتے ہیں اس کے لوکیشن دیں گے اور اس کے بعد جیسے ہم سیف کا بٹن پریس کریں گے تو ہماری فائل جو ہے وہ سیف کر دی جائے گی سو آج کے لئے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کل ہم فارمیٹنگ ورکشیٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اللہ حافظ